حق دینا ہے لیکن حق کا شروعات کیسے کی جائے گی کیسے تو اس کے حق عدا کیے جائیں گے تو حق کی جو ترتیب ہوتی ہے کہ حق دینی کی ترتیب تو سب سے پہلے ہی ہے کہ سب سے پہلے حق ہوتے ہیں رشتے داروں کے وہ رشتے داروں میں سب سے پہلے حق کس کا ہے والدین کا ماں باپ کا سب سے پہلے ان کے حق عدا کرنا ہے اس کی وجہات قرآن کے اندر یعنی 1941 کے اندر بہت ساری آئی ہے سب سے پہلے ان کا عقدا کرے اس کے بعد پھر بیوی کا قدع کرے پھر اس کے بعد بچوں کا اس کے بعد میں اس کے بھائی اور اس کے بھین کا اور اس کے بعد پھر اس کے بعد ان کے رشتدار اور اس کے دور کے قریب کے اس طرح سے پورے رشتدار اس کے اندر آ جائیں گے پھر حق کس کا ہے تو اس کے بعد اس کا حق ہے پھر کس کے قدع کرنا ہے پڑوسی کے پڑوسی کے یعنی جو اس کے پاس میں رہتے ہیں اس کے پاس میں رہتے ہیں وہ پھر اس کے بعد پورے اس کا جو محلہ کالونی ہے وہ جو سارے پڑوسی اس کے حق ادا کرنا ہے پڑوسی وہ بھی ہے پڑوسی یہ ہی نہیں ہے پڑوسی وہ بھی ہوتا ہے جو تیمبریری ہوتا ہے تیمبریری آپ کہیں پر گئے انٹرویو کے لیے اور آپ پہنچا کر بیٹھ گئے اور وہاں پر آپ کے پاس میں دو آدمی اور بیٹھ گئے وہ بھی اسی لیے آئے تو وہاں پر اس کے حق ادا کرنا ہے وہاں آدمی یہ نا جھوڑ بول کے تو بھگا دے بلے کتنا ٹائم بلے دو گھنٹے سے بیٹھا بلکہ بھی پانچ میٹھ آئے پل نہیں آنا ہے پانچ بیٹھ لیکن تو آنا ہی نہیں ہے نمبر کچھ کام ہو تو کریا ہو وہ اس کو بہتا دیا تاکہ میرا نمبر جلدی آجائے تو یہ بھی حق ادا کرنا یہ پڑوسی ہے نا آپ کا وہ تیمبریری پڑوسی ہے تو اس کو بھی آپ کا ہو یا مسافر بھی ہو گئے آپ بڑا سٹرین میں جا رہے ہیں تو اس کے حق بھی برو پر آپ کو دینا یہ نہیں کہ آپ نے وہاں پر نہیں تو وہاں پر بڑا معاملہ ہوتا ہے ٹرین کے اندر فیل کے بیٹھے گئے بس کے اندر بیٹھا ہی نہیں کوئی تین کی سیٹ ہے اور یہ پہلے سے بیٹھا ہو کوئی آگے پہلے کوئی بیٹھا ہے ہاں آ رہے ہیں کوئی نہیں آنے والا لیکن اس کو سکل بزن نہیں ہے اس کو کہاں بیٹھا ہے موٹا ہے اپنوں کو بیچھے گا تو اس کو کیا فر وہ چلتا کر رہا ہے نہیں وہ آرہے ابھی آرہے بے وجہ رومال رج دیا کہ ابھی پڑا رہنے دو جب بس چل جائے گے تب اٹھا لیں گے کوئی اچھا آئے گا تو اس کو بٹھا لیں گے تو یہ بھی پڑوسی ہے ٹیمپریری پڑوسی ہے تو ان کے بھی حق اس کو ادا کرنا ہے اس طرح پھر مسافروں کے حق دیں نعنی مسافر کی مدد کریں اگر اس کا کچھ جیب کٹ گیا کسی نے لوٹ لیا یا آپ سے وہ کسی چیز کا پتہ پوچھ رہا ہے تو آپ کو صحیح پتہ بتا ہے یعنی گلت اس کو آپ رینما ہی کریں تو اس کے بھی حق دیں اس طرح پھر مسلمان کے حق پھر آ جائیں گے یہ تو اموم حق آگئے سارے اب اس کے اندر والدین چاہے مسلم ہو چاہے گر مسلم ہو لیکن حق وہ نہیں کہا گا رستدار چاہے مسلم ہو چاہے گر مسلم ہو آپ مسلمان ہیں لیکن آپ کے رستدار گر مسلم ہیں تو بھی ان کا بھی وہی حق آئے گا وہی ترتیب ہوئی رہی گی اس کے اندر یہ پڑوس ہی ہو چاہے مسلم ہو چاہے کہ مسلم ہو اس کے حق آپ کو حق دینا پڑیں گے اسی طرح جو ہے اس کے بعد میں مسافر ہیں اس کے آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے حق آئیں گے کہ مسلمان پھر مسلمانوں کے حق دیں اس کے بعد گیر مسلموں کے بھی حق اس کے اندر شامل ہیں اس کے بعد پھر وہ بہت ساری چیزوں کے حق آتے ہیں یعنی آپ کتنے سارے حق اس میں بتا سکتے ہیں آ سکتے ہیں اسے مزدوروں کے حق دیں مزدوروں کا حق کیا ہے کہ اس کا پسینہ سوپنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دے یہ اس کا حق ہے یہ نہیں کہ آپ کے کہاں آپ بھی بایا بیٹھا ابھی دیں گے نا کیا تم شام کو لے جانا نہیں پسینہ سوپنے سے پہلے دینا یہ دھاک مارنا ہوگا ہو سکتا ہے اس کو بیچارے کو کھانے ہی نہیں کھایا ہو پہلی آپ کیاں لے کر آیا اور آپ نے کہہ دیا کہ شام کو لے جانا اسی وقت آپ کو سب دینا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو کھانا کھانا ہو بیچارے گا آپ دیں گے تو ہی کھائے گا صبح سے پیلے ہی آپ اس کی گرات ہو تو اسی وقت دے دے جب تک اس کا پسینہ نہیں سکتا ہے جیسے کام ہو آئیے لاغ بھائی صاحب کے بیسے